اللہ وہ مجبوریاں کسی کو نہ دکھائے اور خاص طور سے جب اہلیہ کا خون آ جائے تو یقیناً معاملہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے شاید کچھ اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بارال چونکہ وہ آج کے مہمانیں خصوصی ہیں ان کو بہت دیر رکنا تھا ہم سب کو سننا تھا اور اس کے بعد پھر خود کو انہیں سنانا تھا لیکن جب یہ مجبوری ہائل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سننے والا حصہ جو تھا اس کو منقطع کرتے ہیں اور اب صرف ان کو سننے کے لیے یہاں بلاتے ہیں میں بہت ہی عدب اور حترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے جو آج کی اس محفل کے مہمانیں خصوصی ہیں رامپور کی سرزمین سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں اور ان کی علمی کمالات کو دیکھ کر حکیم عجمل خان ٹرسٹ نے ان کو سوپر اسٹار آف یونانی میڈیسن کا خطاب عطا کیا ہے تو آئیے انہی سے درخواست کی جائیں تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت گفتگو سے سرفراز فرمائیں زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیجئے حکیم راکٹر عبدالسلام اسلام علیکم ڈائیس پر موجود میرے سرفرز اور میرے بزرگ حضرات اور سامنے موجود میرے ہم عمر میرے بڑے اور میرے چھوٹے میں بہت معذرت چاہتا ہوں مجھے پروگرام کا وقت دو بجے بتایا گیا تھا کوشش میں نے کی تھی وقت کی پابندی کی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ پروگرام اتنا خوبصورت ہوگا اور سب کی جو کوشش رہی بے شک وہ قابل تعریف ہے مجھے دل نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے جاؤں اور آپ سب کی محبتوں کو چھوڑ کر جاؤں لیکن کچھ مجبوریاں یہاں صرف میری اہلیہ کا سوال نہیں ہے کچھ مہمان مراداباد میں میرا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ میں نے ان سے اپنا وقت تائین کر رکھا تھا اس مجبوری میں میں آپ سب سے رخصت چاہتا ہوں اور آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات خاص اور پرڈکٹر بلشاہ صاحب کو کہ انہوں نے ایک خوبصورت پروگرام یہاں منعقد کیا اور آپ سب ہی حضرات یہاں ہیں اس کے لیے بہت شکریہ میں اس لائک نہیں تھا لیکن آپ نے مجھے یہ عزت افضائی دی میں طب کا خادم ہوں کوشش کرتا ہوں حکیم علمالقہ صاحب کی کولیج سے فارد ہوں اور ان کی اس طب جس کے لیے وہ بہت نمائی رہے اس ملک میں ان کی تو بہت ساری خصوصیات ہیں جو یہاں پر آپ سب ذکر کر رہے ہیں اس میں کوشش کرتا ہوں دعا کیجئے میری لیے بھی کہ میں ثابت قدم رہوں اور آپ سے انہی چند الفاظ کے ساتھ رخصت کی اجازت چاہتا ہوں خاص طور پر ہمارے صدر محفل اور دیر بزرگان سے رخصت چاہتا ہوں میری مجبوری ہے نہیں تو میں شاید نہیں جاتا انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو احتتام دیتا ہوں بہت شکریہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ ڈینکٹر سلام صاحب بہت ہی جامعے گفتگو آپ نے بہت ہی مختصر انداز میں ہم تک پہنچائی آئیے اب میں ڈینکٹر دلشاہ صاحب سے دلخواست کروں گا کہ براہ کرموز یہاں تشریف لائیں اور ہمارے مہمانے خصوصی ڈینکٹر دلشاہ صاحب کی خدمت میں حضرت حسن بارسے صاحب کے دست مبارکہ سے یہ مومنٹو ان تک پہنچائیں سب آجائیے سب برا چلے گا افسر صاحب صاحب صحب صدری مہترم ڈاکٹر نسیمو زفر صاحب ہوئے ہیں ڈاکٹر حسن وارسی صاحب اور خان صاحب سید حسین افصر صاحب استاد اگرامی پروفیسر عبدالسین اہدری صاحب کے مسترکہ دستخائے مبارکہ سے یہ توفہ ڈاکٹر صاحب عبدالسلام صاحب کی خدمت میں پیش کے مہمان خصوصی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے ان کلمات کے ساتھ